مجاز لکھنوی نے بات کہی تھی عورتوں کے حوالے سے کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا یہ مجاز لکھنوی نے کہا تھا کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا تو میں یہ کہتا ہوں کہ آنچل سے ایک پرچم بنانے میں لے لگی ہیں آچل کو ایک پرچم بنانے میں لگی ہے سڑکوں پر اپنی بات سنانے میں لگی ہے یہ وقت یاد رکھے گا اس انقلاب کو ماں بیٹی ظالموں کو ہٹانے میں لگی ہے تو آج آپ تمام حضرات افسوس ہے گھبرائیے نہیں ہم یہ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ ہمیں جھوڑنا کیسے ہے حق لینا کیسے ہے شاہین باپ کی بات آ رہی تھی شاہین باپ ہر جگہ ہندوستان میں ایک بار ایک لیتا ضرور اس جگہ کا نام لیتا ہے شاہین باپ آپ کو پتہ ہے شاہین کسے کہتے ہیں شاہین ایک پرندہ ہے عقاب اس کی صفت ہے علماء اقبال نے علامتی یعنی مرد مومین کو شاہین سے مماثلت دی تھی اور شاہین ایک پرندہ ہے عقاب جو سب سے بلندی پر اڑنے والا کوئی پرندہ اگر ہے دنیا میں تو وہ شاہین ہے سب سے تیز اڑنے والا کوئی پرندہ ہے تو وہ شاہین ہے اور سب سے اوپر رہ کر کے نیچے مچھلیوں کو دیکھ کر کے آتا ہے اور جھپٹہ مار کے شکار کرتا ہے وہ شاہین ہے تو نظر تیز آواز تیز رفتار تیز اس کا نام شاہین ہے اس لیے علماء اقبال مرہوم نے یہ کہا تھا کہ تُو پر نہیں تیرا نشیمن سنیئے وہ رہتا کہاں ہے وہ درختوں میں نہیں رہتا جنگلوں میں نہیں رہتا وہ پہاڑوں کے کھوہ میں سخت جگہ پر لٹکا رہتا ہے یا وہاں رہتا ہے تو کہا تھا علماء اقبال نے کہ آپ کو بتاتے ہوئے کہ آپ کو رہنا کیسے ہے کہ تُو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آزما اور بھی ہے دیکھئے کتنی پیاری بات کہیں اور پھر کہا کہ آپ اپنے زندگی کو سخت بنائیے یہ سچ ہے کہ دسترخان ہمارے یہاں ادھر بہت اہمیت رکھتا ہے سچ کہے کہ ہم اس کے لوازمات کے لیے ویسے تیار ہوتے ہیں جیسے کوئی تاریخی کام کرنے جا رہے ہیں کہ کل کیا بنے گا رات میں کیا بنے گا لیکن علماء اقبال نے یہ کہا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گمبت پر تُو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں سمجھئے کیسے زندگی گزارنے کا کہا انہوں نے کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ یہ آپ کو بھی ہے مثال کیا آپ اپنی زندگی کو اس طرح گزاری ہے تو ہم نے دیکھا حکومت آئی اس نے یہ فیصلہ لیا ہم کتنے شاہستہ محذب ہیں تین سو ستر آیا تین طلاق آیا ہم نے اسے قبول کیا تین سو ستر آیا ہم خاموش رہے سب سے بڑی عدلیہ کا فیصلہ آیا ہم خاموش رہے لیکن یار اس خاموشی کو تم بزدلی سمجھ بیٹھے اور سوچا کہ جو من میں آئے گا ہم کرتے رہیں گے اور تب آپ نے انسی آر آر سی اے اور یہ ان پی آر لائے کہ ٹھیک اسی طرح کی خاموشی رہے گی اور یہ کیا پتہ تھا اس آدمی کو کہ یہ کام ہمارا ایسا ہوگا جو ہمارے تابوت کی آخری کیل ثابت ہوگا اور انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں چکنی چکنی باتیں اچھی اچھی بندیاں بہترین ڈیلیس اچھا چشمہ ایک اسٹائل کے ساتھ ارے یار گھر کی اندر کا جو گارجین ہوتا ہے اس کا خاندان پورا کا پورا ملک ہے وہ پورے ملک کا ذمہ دار ہے یہ کبھی نہیں ہوتا کتنے اچھے میرے بھائی لوگ ہیں ساری سیا میں تو غیر سیاسی آدمی ہوں لیکن ساری سیاسی پارٹیوں نے بھی ان کو چھوڑ کر یہ اپنا موقف دکھا دیا ہے اور جس بے باقی کے ساتھ جس رکھ رکھاؤ کے ساتھ اور جس ہمدردی اور شفیقانہ اور انقلابی جذوے کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی اس گمگا جمنی تحضیب کو تم کو اس نے کنارے کرنے کی کوشش کی تھی لیکن تم اتنے بڑے ازدہام کے ساتھ ہندوستان میں نظر آوگے یہ اس نے نہیں سوچا تھا اور یہ ہم لوگوں نے دکھا دیا ہندوستان کی عوام نے دکھا دیا ہندوستان کے بھائیوں نے دکھا دیا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمہارا لب اللہ جا چاہے جیسا بھی ہو لیکن اب تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہینا کا رنگ بھی پھیکا رچا ویسا تھا ہینا کا رنگ بھی پھیکا رچا ویسا تھا بہت تھے زخم مگر ایک گھا وین سی آرہے ان پی آر ہینا کا رنگ بھی پھیکا رچا ویسا تھا بہت تھے زخم مگر ایک گھا ویسا تھا اور تمام شہر ملک تمام شہر اسے دیوتا سمجھتا تھا ارے وہ راکھ چھست تھا مگر رکھ رکھا ویسا تھا ہم باہت تو باہت تو ہم سمجھدار لوگوں ہیں ہم رحمت اللہ عالمین رب العالمین رحمت اللہ عالمین کہ آکامات کی پیروی میں لگے رہنے والے لوگ ہیں قرآن پاک نے کہہ دیا تھا کہ اکملت اللہ کم دین اکم وات منت اللہ کم نعمتی میں نے دین کو مکمل کیا اور نعمتوں کو تمام کیا پاکستان کا نیز چلاتے ہو پاکستان کے بارے میں بولتے ہو ارے ہم تو وہ لوگ ہیں کس نے ہندوستان کی زمین کو اس وطن کو اپنے کلیجے میں لگایا اپنے دیل میں رکھا اپنے زینوں میں بسایا اور ہندوستان کے رکھ رکھاؤں میں ہماری حصہ داری اتنی خوشبدا رکھ رکھاؤں کے ساتھ ہے کہ پاکستان کی بات ہم کیسے کریں جہاں مسجدوں میں بم چلتا ہے جہاں جنازے پر گولیاں چلائی جاتی ہیں یار ہم کو اُن لوگوں سے کوئی مطلب نہیں مہماثلت نہیں وہ تو خود وہاں جا کے فسے ہوئے ہیں اور مہاجر کہلاتے ہیں مہاجر ہیں کہ ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں ابھی کہہ رہے ہیں وہ تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک مجھ کو رولاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجہ چھوڑ آئے ہیں یہ آج وہ کر رہے ہیں اور بھتیجی اب میری سلیقے سے ڈپٹہ عورتی ہوگی وہ جس کو ہم کے جھولے میں ہمکتہ چھوڑ آئے ہیں اور اہلیہ آ تو گئی لیکن ماں چھوڑ گئی آخر کہ ہم پیتل تو لے آئے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں تو یہ ان کا درد ہے جو آج تک ان کو رولاتا ہے ان کو رولے دو ہمارا مقدر ہندوستان تھا ہندوستان ہے ہندوستان رہے گا اور ہم ہندوستان میں تم سے بھی تم نے اپنے کاغذ پر ہندوستان کو رکھا ہے تم نے ناروں میں ہندوستان کو رکھا ہے یاد رکھئے یہ وقت اتجاج کے ساتھ وطنیت کے جذبے کو اُبھارنے کا ہے یہ وقت اتجاج کے ساتھ انسانیت کے جو بنیادی تقاضے ہیں ان کو فروغ دینے کا ہے ہماری انسانیت کیا بات ہے بھائی ایک آدمی کو جانور کے چلتے مار دے رہے ہو گرے ہو کو مار دے رہے ہو اور اس کے بار اس کے لاش کے ساتھ وہ ہی کر رہے ہو جو کوئی زندہ میہاری کیا ہے ہمارے اپنے جملوں اپنے لفظ کو جملے کے اندر اپنے لفظوں کے استعمال میں ہوشیار رہی ہے آپ سمجھئے میں کیا کہنے جا رہا ہوں جملے کے اندر اپنے لفظوں کے استعمال میں ہوشیار رہی ہے بولتے وقت پیشکش میں اور طریقہ کار میں ہوشیار رہی ہے آپ کی قومی افجیتی اور آپ کی وطنیت کو دہی دیکھا جا رہا ہے آپ کی نیگیٹی وی ٹی کو دیکھا جا رہا ہے کہ غلطی کون کرتا ہے ذرا اس کے طرف دیکھو جبکہ غلطی غلطی ہوتی ہے غلطی عیب نہیں ہے اور عیب اور غلطی کے فرق کو بتانے کا یہ وقت نہیں ہے لیکن ہم بہت سارے مقرر ہیں بہت سارے یہاں پر لوگ ہیں جن کو اپنی اپنی باتیں کہنی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اور اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ کل کے بعد جو فیضہ ہندوستان کا دیلی سے جو میسیج آیا ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ستم کر کے بھی پچھتاتا نہیں ہے ستم کر کے بھی پچھتاتا نہیں ہے ذرا بھی دل میں شرم آتا نہیں ہے ارے مجھے جھوٹا وہ ثابت کیا کرے گا جسے سچ بولنا آتا نہیں ہے خورا ہندوستان اسی بات کے ساتھ ان کو سزا دے رہا ہے اور یاد رکھئے اگر آپ کے ذہنوں میں توانائی ہے آپ کے دل کے اندر گداز ہے آپ کے ہاتھوں میں حوصلے کی کمان ہے اور تیرنگا ہے آپ کے قدموں کے اندر اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے اور بھروسہ ہے رب العالمین پر بھروسہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر تو یہ یاد رکھئے جس طرح سے یہ ہندو برادری دلید برادری پچھڑی برادری سوان برادری اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ اب یہ سردار لوگ جو لنگھر لے لے کر کے کھانا لے لے کے آپ کے لئے بیٹھے ہیں ارے آپ نے تو اس مہانے افسوس ہوں لوگوں پر کہ تم نے تو ہم لوگوں کے ساتھ محبت کے مینارے کو لیا دیا ہے جس سے روشنی پورے ہندوستان میں پھیل رہی ہے ہم خوش نصیب ہیں ہم مایوس ذہن کے ساتھ یہاں نہیں بیٹھے ہیں یاد رکھئے اس اعتجاج میں فیض نے یہ کہا تھا کہ کٹتے بھی چلو ارے بڑھتے بھی چلو بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت اور چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے اے ظلم کے ماں تو لب کھولو چوب رہنے والو چوب کب تک کچھ اور تو ان سے اٹھے گا کوئی دور تو نہ لے جائیں گے تو ہم اپنے نالے کے بہترین فیصلہ کن مراہل تک پہنچنے تک اسی ذوق و شوق کے ساتھ اپنی ہندوستانیت کا ہنر اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اس اعتجاج کو آگے لے جائیں گے اور خدا سے یہ امید ہے کہ ہم نے جس طرح سے ہندوستان کو وطنیت کو بھارتیتہ کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے اس کو بڑھاتے ہوئے سارے لوگوں کا ساتھ سارے لوگوں کا اپناپن سارے لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل ہوں گی اور ان باتوں کے ساتھ وقت زیادہ نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ زباندانی سے اور شاعری سنانے نہیں آیا ہوں بات ریفرنس کی آئی اس لیے میں چاہتا تھا کہ آپ کو اس پر یہ کر دوں صاحب کی علمہ اقبال مرہوم کی یاد دلاتا ہوں کہا تھا انہوں نے انقلاب آپ کا کیسا ہو احتجاج کیسا ہو سفر کیسا ہو تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسور ارے یہی ہے رخت سفر میرے کارما کے لیے آپ سمجھئے کیا کہا گئے تھے وہ اور کیا کرنا ہے آپ کو میں آخری بات اپنی ہو سکتا ہے کہ دو تین دنوں میں یہ نظم آپ کو انقلاب میں ملے میں میں نے اس ریفرنس پر جو اپنی نظم کہی ہے وہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں کہ فیضا ہو صاف تو آنکھوں میں رنگ آتا ہے جناب حسن ماغیہ صاحب فیضا ہو صاف تو آنکھوں میں رنگ آتا ہے فیضا ہو صاف تو موسم بہت لبھاتا ہے فیضا ہو صاف تو گاؤں ہمیں بولاتا ہے اور فیضا ہو صاف تو آنگن میں گیت گاتا ہے مگر یہ کیا ہوا کس نے ہوا کا رخ موڑا مگر یہ کیا ہوا وعدہ ہر ایک نے توڑا مگر یہ کیا ہوا رشتہ ہر ایک نے چھوڑا بدل رہے ہیں وہی لوگ جو ہمارے تھے بدل رہے ہیں وہی لوگ جو سہارے تھے بدل رہے ہیں وہی لوگ جو کے پیارے تھے کہیں پہ دھرم کہیں پہ زبان کا جھگڑا کہیں پہ آج ہے کعان بان کا جھگڑا کہیں پہ شہریت اور جھوٹی شان کا جھگڑا خدا کے واسطے آنکھوں میں پھیر سے رنگ بھرو خدا کے واسطے ذہنوں میں پھیروں مانگے بھرو خدا کے واسطے خوشیاں مناؤ مل جل کر خدا کے واسطے گھر کو سجاؤ مل جل کر کسی کو دکھو کوئی خوش ہو یہ میار نہیں یہ جانور کبھی اب تک رہا شعار نہیں